اسلام علیکم ٹریڈرز اس ویڈیو اس ناٹ اینویسمنٹ ایڈوائیس ایڈو ناٹ انویس منی یو کانا ٹاپورٹو لو فرسٹ آف آل مائی ایڈویٹیزمنٹ نیچے دیئے گے لنک سے اپنے آئی کیو آپشن پر ریجسٹر ہو جائیں آپ ریجسٹر ہوں گے تو مجھے آئی کیو آپشن والے ریجسٹریشن کی خبر کر دیں گے یہ آپ لازمی کریں آج میں آپ کو کینڈل سٹکس کے مطلق جو ویڈیوز بنا رہا ہوں اس میں آپ کو آج بتائیں گے ہم پن بار کے مطلق تو یہ جو پن بار ہوتی ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے استعمال نہیں ہوتی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو چارٹ میں نظر آتی ہے یہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی وک لمبی ہوتی ہے اور اس کی ایک باڑی ہوتی ہے اور اس کے نیچے بھی چھوٹی سی ایک وک ہوتی ہے یہ اتنی چھوٹی نہیں ہے لیکن اس سے بھی چھوٹی وک ہوتی ہے لیکن اس کی جو ڈوجیز ہوتی ہیں ان سے اس کی ڈیفرنس یہ ہے کہ ڈوجی میں باڈی نہیں ہوتی یہ والی ٹھیک ہے یہاں پر اس کی ایک لمبی وک ہوتی ہے پھر ایک باڈی ہوتی ہے اور اس کے نیچے بھی ایک وک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو طرح سے آئیں گی ایک اس طریقے سے آئے گی کہ اس کی وک اوپر ہوگی دوسرا اس کو اگر آپ الٹا کر دیں تو اس کی باڈی اوپر ہو جائے گی اس کی اس کی لمبی والی نیک نیچے چلی جائے گی یہ چھوٹی والی وک اوپر چلی جائے گی تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے اگر یہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر بہت ساری ایسی ٹریڈز ہوتی ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس کو بھی اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کا ایک تکے سے جو ون ریشو ہے وہ تھوڑا اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک دو طریقے بتائے تھے کہ جس میں آپ جو ہے وہ وہ استعمال کر کے ابھی آپ جیتنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جب آپ کو یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا آپ ہر وقت ٹریڈ کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کر رہتا ہے اس ٹائم پہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں تو میری آپ سے درخواست یہی ہے جب تک یہ چیزیں پوری طرح سمجھ لیں اپنے اپنے پیسج کو ضائع مت کریں ابھی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں جو آپ کو دو تین چیزیں بتائی ہیں اگر آپ نے ویڈیو اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی کرنی ہے تو ان ان کو اوپر تھوڑا سا دھیان دیں تو ابھی آپ کو یہ پن بار کے مطلق بتا رہا تھا کہ اس کا اس کی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو آپ نے اس کے کانٹیس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پر یہ اپیر ہو رہی ہے اب دیکھیں یہ گرین گرین اور اس کے بعد گرین آیا اس کے بعد گرین ہی یہ پن بار بنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو میں بہت زیادہ شارٹ طریقے سے بتا رہا ہوں اگر پیچھے گرین گرین ہو اور آپ کی پن بار بھی گرین بنے تو وہ اوپر جاتی ہے ٹھیک ہے اور اگر پیچھے سے گرین گرین ہو اور یہ ریڈ بن جائے تو پھر ریورسل بھی ہو سکتی ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے دیان میں رکھنی ہے اگر یہ گرین بنتی ہے پن بار تو موس پرابلی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کانٹینیو کرے گا ٹرین یعنی کہ اب ٹرین ہے گرین گرین کا مطلب ہے اب ٹرین ہے تو اگر پن بار بھی گرین ہی بنتی ہے تو وہ اب ٹرین کی طرف جائے گی اور آپ نے اس کو تھوڑا احتیاط سے صرف آپ نے اس کا یہ دیکھنا ہے کہ اب میں آپ کو اس کی یہ یہاں پر دکھاؤں اس کی جو باڈی ہوتی ہے اس کی باڈی بھی ایس اینار جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی باڈی کو باڈی سے یہاں پر ایس اینار لگائی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس نے یہاں سے ریجیٹ کر کے یہ دوبارہ یہاں سے اوپر کی طرف گئی ہے آپ نے یہ ریجیکشن لازمی دیکھنی ہوتی ہے پن بار میں آپ نے ریجیکشن کے بعد ٹرین کرنی ہے آپ نے ریجیکشن سے پہلے ٹرین نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو پہلے صحیح طریقے سے سمجھ لیں اور پریکٹس کریں اور جو میں ابھی چیزیں بتا رہا رہا ہوں ان کو پریکٹس کرنے کے بعد اس کی اوپر ریل کی اوپر آپ نے جا کے ٹرین کرنی ہے ایسے آپ نے اس کی اوپر ٹرین نہیں کرنی ٹھیک ہے یہاں پر میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں وہ دو چیزیں بتائی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اگر یہ اب پہ اب ٹرین کی اوپر گرین بنتی ہے تو موسٹ پروبابلی اوپر ہی جائے گی اب ٹرین کی اوپر اگر یہ ریڈ بنتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ریڈ بنتی ہے تو موسٹ پروبابلی وہ ریورس کر جائے گی یہ چیز آپ نے اب اپنے دیان میں رکھنی ہے دوسری اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس ٹائپ کی ہے اس کی باڈی باڈی سے اوپر اور نیچے چھوٹی وک ہے اب یہ الٹی طرف بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ یہ یہنی کہ اس کو اگر آپ ریورس کریں اس کو الٹا کر دیں تو یہ ویسے بھی بن سکتی ہے یہ بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گی تو کافی اعتیاد کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ بھی ایک آہ پین بار ایل جو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کی اوپر ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس اور ویسے بھی یہ ادھر آگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ رینجنگ مارکیٹ ہے کروسنگ ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ کی اوپر ٹریڈ نہ کی جائے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر یہ پہلے کے تھوڑا نشان لگا کے رکھی ہوئے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر بھی کہ ادھر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسے یہ آپ کو پن بار نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس نے ایک ڈاؤن ٹینڈ کے بعد یہ گرین بنی ہے اور اس کے بعد ٹرینڈ چینج ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں یہ ریڈ ریڈ آ کے اس کے بعد پھر ریڈ پن بار بنی ہے تو وہ کانٹینیو کر گیا کلر کا آپ نے دیان رکھنا ہے کلر کا ذہن میں رکھنا ہے اگر گرین تھی اور بنی ہے تو وہ سیدھا ہی جائے گی اور اگر گرین تھی اور ریڈ پن بار بنی ہے تو وہ موسٹ پروبیبی وہاں سے ریورس کرے گی صرف آپ نے ریجیکشن دیکھنی ہے اس کی باڈی کے ساتھ ادھر میرا خیال ہے میں نے آگے بھی ایک جگہ یہ اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ آئی ہوئی ہے یہ والی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اب یہاں پر یہ پن بار نظر آ رہی ہوگی اب اس کا جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ الٹی ہے یعنی کہ اس کی باڈی سے نیچے وک ہے اور باڈی کی اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی تھوڑی والی وک جو ہے باڈی کی اوپر ہے اور لمبی والی وک نیچے کی طرف ہے تو یہ دو قسم کی پن باز ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے یہ ڈاؤن ٹرینڈ تھا اور گرین بنی اور یہاں سے یہ اوپر چلی گئی ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے یہ آپ صحیح طریقے سے سن رہے ہیں تو آپ کو یہ میری چیزیں سمجھا رہی ہوں گی تو اس کو ویڈیو کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے کا کہ آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سے ایک ریجسٹر بنا لیں اپنے نوٹس لے لیں اور یہ چیزیں جو میں چھوٹی چھوٹی آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں اس طریقے سے یہ جو ایسنس ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے بائنری آپشن پہ کام کرنا ہے اور ایک منٹ کی ٹریڈ کرنی ہے تو آج ہم نے پن بار کی اوپر ڈسکشن کی ہے اور اس کو آپ نے لازمی دو تین دفعہ ویڈیو کو دیکھیں تاکہ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں انہیں ون بائی ون کر کے آپ اپنے نوٹس بنا لیں اور اس کے بعد اس کو آپ اپنے لائیو چارٹ کی اوپر پہلے دیکھیں جیسے میں نے یہاں سے ان کو ڈونڈا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا ہے کہ اس نے وہاں سے کیسے کیسے ریجیکٹ کی ہے آپ نے آپ نے پن بار کی اوپر ہمیشہ ہمیشہ اس کی ریجیکشن لازمی دیکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی باڈی سے یا کیون کبھی کبار وہ اس کی جو وکس ہوتی ہیں جیسے ڈوجی کی وک جو ہے وہ بھی ایس اینار ہوتی ہے کبھی کبار اس کی وک کی اوپر سے بھی جو پرائس ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کی نیچے والی وک اس کی اوپر والی وک اس کی ہر چیز جو ہے چاروں چیزیں جیسے ڈوجی کی ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں اس نے اوپر والی وک کے ساتھ یہاں سے یہاں پر آ کر دیکھیں یہاں پر ریجیکٹ کی ہے پرائس نے تو یہ آپ نے یہ ایس اینار لگا کے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے غور کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کو چیز سمجھا جائے اس کے بعد آپ نے اس کو لائیو چارٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور وہاں جا کر آپ نے اس کو بار بار کرنا ہے بار بار پریکٹس کرنی ہے ابھی آپ نے جب تک آپ کو یہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آجائے اس کو آپ نے اپنی ریل منی کے اوپر ابھی فیلال نہیں کرنا ہے ابھی اس کو آپ پریکٹس کریں یہ آپ کا ہوم ورک ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی ایکسپلینیشن کے ساتھ جو کینڈل سٹیک کیوپری ہوگی خدا حافظ